موسیقی السلام علیکم جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں یہ ویڈیو ذرا تھوڑی سی ہٹھ کے ہونے والی ہے لیکن یہ ویڈیو اس لئے ہٹھ کے ہونے والی ہے کیونکہ بہت سارے جو میرے سٹوڈنٹس ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پہ وہ میرے سے ایک ہی قویشن پوچھتے ہیں کہ سر ہم انگلیش کس طرح سیکھ سکتے ہیں تو یہ ویڈیو ان سٹوڈنٹس کے لئے ہے جو کہ مجھ سے یہ قویشن پوچھتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ میں کوئی انگلیش ٹیچر نہیں ہوں اور میرے سے زیادہ پوچھتے ہیں وہ لوگ ہوں گے جو کہ انگلیش پڑھاتے ہیں انگلیش تکھاتے ہیں سو ایم نوٹ اینگلیش ٹیچر یہ ساری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بھی وہ میری اپنی اپنی ایکزیمپلز کہہ لیں یا اپنا ایکسپیرینس ہے کیونکہ میں بھی ایک سرکاری سکول سے پڑھا ماؤں تو اگر آپ سرکاری سکول میں پڑھے میں ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ انگلیش جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے بس ان کا یہ موقع ہوتا ہے کہ جو آپ ٹیکس بک میں پڑھ رہے ہیں بس آپ وہ ٹیکس بک میں پڑھ لیں اور اس کے بعد بس پیپر اٹیمٹ کر لیں ٹھیک ہے لیکن میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ میں نے اپنی انگلیش کی طرح بہتر کی اس میں بہت ساری چیزیں انوالڈ ہیں نیوز پیپرز انوالڈ ہیں بک ریڈنگ انوالڈ ہیں کیونکہ جس زمانے میں ہم لوگ پڑھتے تھے اس زمانے میں انٹرنیٹ تو ہوتا نہیں تھا ٹھیک ہے اور انگلیش موویز بھی اتنی شاید ہم نہیں دیکھتے تھے کیونکہ ہم ہمارا اس سائٹ پہ وہ نہیں تھا ہاں کارٹون ضرور ہم دیکھتے تھے لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ میرا اپنی ایکسپیرینس ہے تو آئیے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ میں نے اپنی انگلیش کیسے ٹھیک تو سب سے پہلے ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم انگلیش بولنے جا رہے ہیں وہ ہم کس طرح بولیں گے اس کا مقصد مطلب یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے کیونکہ سٹوڈنٹ کے پرسپیکٹیو سے ویڈیو بنا رہا ہوں سٹوڈنٹ جو ہوتا ہے جس طرح ہم جو گھورا ہوتا ہے وہ انگلیش میں ہی سوچتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ ہم پہلے اردو میں سوچتے ہیں پھر اس کو ہم ٹرینسلیٹ کرتے ہیں یا اردو کوئی بھی لینگویج ہو پشتو ہو پنجابی ہو سرائکی ہو کوئی بھی لینگویج ہو ہم اس میں سوچتے ہیں اور اس کو پھر ہم کنورٹ کرتے ہیں انگلیش میں ٹھیک ہے اپنے دماغ کے اندر اور جب ہم یہ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہم اس کا لٹرل میننگ لیتے ہیں ٹھیک ہے لٹرل میننگ کا مطلب یہ ہے let's suppose word to word ہم ٹرینسلیٹ کرتے ہیں without looking at the verb the adjective the noun pronoun جو بھی اس کی grammar جب ہم فرانس میں تھے تو ہم لوگ فرنچ میں ٹرینسلیشن کرنی ہوگی تھی پہلے ہم اردو سے انگلیش میں سوچتے تھے پھر انگلیش سے اس کو اردو دماغ میں لے کے آتے تھے کہ ہم نے یہ چیز بولنی ہے تو اسی طرح جب آپ انگلیش بولتے ہیں تو آپ مائنڈ میں یہ لے کے آتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز بولنی ہے اور ہم اس کو کس طرح بولیں گے تو سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ آپ اس کو انگلیش میں ہی سوچنا شروع کر دیں ٹھیک ہے try to think in English مجھے پتہ ہے کہ یہ difficult ہوگا لیکن اگر آپ نے اپنی انگلیش یا کوئی بھی language improve کرنی ہے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ انگلیش میں سوچیں اچھا دو تین چیزیں ہیں جو کہ شاید آپ کو ایز ای انوائرمنٹ آپ کو شاید پرابلم ہو کیونکہ ہم یہاں سارے اردو بولتے ہیں آپ ایسی انوائرمنٹ create کریں جہاں پہ آپ کے اردگرد سارے انگلیش بول رہے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ایک تو confidence بلد ہوگا دوسری چیز یہ کہ آپ جو ہے وہ تو جب آپ اس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو آپ آپ کی جو language skills وہ بہتر ہونی شروع جاتے ہیں جس طرح میں اپنی example دیتا ہوں کہ جب ہم فرانس میں تھے تو ہمارے اردگرد سارے فرنچ بولتے تھے تو ہمارا جو فرنچ کا ایک تو pronunciation تھا اور جو ہماری language کی skills وہ بہتر ہو گئی تھی اس انوائرمنٹ میں رہ کے اگر میں انگلینڈ میں رہا ہوں تو میرے اردگرد سارے انگلیش بولتے ہوں گے تو میرا انگلیش کا لہجہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اسی طرح کسی بھی ایریا میں آپ چلے جائے جہاں پہ آپ پشتو لوگ بولتے ہیں تو آپ کا جو ڈائلیکٹ ہے اور جو آپ کی language skills ہیں وہ اس ایریا کے حساب سے بہتر ہو جائیں گی تو آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ آپ اردگرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ انگلیش بول رہے ہیں ہاں یہ آپ نے mind میں ضرور رہنا ہے کہ آپ انگلیش بے شک خراب ہو ٹوٹی پوٹی ہو لیکن آپ نے بولنا ضرور ہے اسی کو آپ پھر آگے آہستہ آہستہ کریکٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ ایک چیز ہوگی اچھا آگے چلتے ہیں کچھ ایسی ٹیپس ٹیپس کیا بتاتا ہوں کہ چیزیں بتاتا ہوں جو کہ ہم کرتے تھے اپنے زمانے میں as a student انگلیش لرن کرنے کے لئے سب سے پہلی چیز جو میں کرتا تھا جو میرے چچا نے enforce کیا ہم پہ وہ تھا reading books یہ سب سے پہلی book ہے جو کہ مجھے 1996 میں ملی تھی یہ اینرڈ بلائٹن کی book ہے adventure series 1 three books in one ٹھیک ہے اور یہ اُت زمانے میں پتہ نہیں 9 ڈ کی تھی یہ کیا تھی لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم 1996 میں میرے چچا آئے visit کرنے تو وہ یہ book لے کیا ہے اور انہوں نے enforce کیا کہ وہ reading کیا کریں اس سے کیا ہوا اس سے ہماری vocabulary اچھی ہوئی ہم نے new words سیکھے ٹھیک ہے اور ہمیں پتہ چل گیا کہ sentence کا structure وہ کیسے ہے اچھا unfortunately ہم from class 1 till FSC اگر FSC کر رہے ہیں A level 11 میں different 1 سے لے کے وارمی تک ہم انگریز ہی پڑھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے pronoun adjectives future tense past tense and things goes on Even at university level ہم یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے دیکھا ہے بہت سے universities میں english noun pronoun کیونکہ ہماری انگریزی لکھنے کی صلاحیت ہے اور بولنے کی صلاحیت ہے وہ تو ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو اس سے book reading میں recommend کروں گا کہ انگریزی relatively بہتر ہے جب میں student تھا ہمارے سے junior students ان کو madam پڑھاتی تھی اور وہ ان کو harry potter پڑھاتی تھی وہ بھی اچھی ایک چیز تھی اس سے reading skills learning skills اور یہ سارا وہ بہتر ہوتی گئے books ہو گیا سب سے number one number two پہ آپ نے english newspapers ہی ٹھیک ہے اب آج کل زہری بات ہے آئی ٹی کا دور ہے تو جو newspaper وہ e-news papers میں تبدیل ہو گئی تو آپ وہ بھی read کریں تیسری چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ dictionary لیں اور ڈکشنیری کے اندر روز کے دس ورڈز پڑھیں اچھا یہ جو چیز ہے یہ یاد ہے میرا ایک خزن ہے ڈاکٹر تو اس کے والے صاحب ان کے ساتھ یہ کیا کرتے تھے کہ ان کو پوری ڈکشنیری انہوں نے یاد کرا دی روز کے ٹین ورڈز اس سے یہ ہے آپ کی vocabulary میں اضافہ ہوگا آپ کو پتا ہوگا کہ کون سا ورڈ آپ نے کہاں پر پلیس کرتے ہیں یہ تین چیزیں آپ لازمی کریں چوتھی چیز جو آپ کر سکتے ہیں آپ نے نیوز پیپرز بھی پڑھ لیے آپ نے ریڈنگ بھی کر لیے بک ریڈنگ بھی نووز بغیرہ ریڈ کر لیے آپ نے ریڈیو 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 انگلیش لیکن آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ آپ انگلیش پروگرامز دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نوٹ وڈ اردو سبتائٹلز اس کو فائدہ نہیں ہوگا آپ نے انگلیش ٹی وی شوز ہیں وہ آپ دیکھیں بولنے کا انداز پک کر سکتے ہیں وکیبلری پک کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے زمانے میں کارٹون دیکھتے تھے ہمارے زمانے میں جو کارٹون تھے اس میں وہ جانی کویسٹ آتا تھا پھر اس کے بعد جانی براوو آتا تھا کومن جیری تو تھا لیکن دیکسٹرز لبارٹری آتا تھا پھر اس کے بعد آئی ایم ویزل کاؤ این چکن اور یہ کارٹون نیٹ ورک پہ ہوتے تھے لیکن آج کار کے زمانے میں تو کارٹون ہی کارٹون ہی کائٹگری ہی لیکن آپ انگلیش پروگرامز وہ دیکھ سکتے ہیں مووویز دیکھ سکتے ہیں اپنی انگلیش کو اچھا کرنے کے لئے ٹھیک ہے جب یہ سارا آپ نے کر لیا جو آپ نے کام کرنا ہے کیا آپ نے چھوٹی چھوٹی سٹوریز دیکھنے شروع کرنا ہے ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی سٹوریز لکھیں گے اور کوشش کریں کہ آپ اتنی اچھی انگلیش میں وہ لکھیں کہ آپ کی جو سٹوری جو ہے وہ کسی نیوز پیپر میں یا کسی جگہ پبلش ہونے چکا کریں ٹھیک ہے ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے ہم جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے جی آپ نے ٹرم پیپر لکھنا ہے یا آپ نے یہ آرٹیکل لکھنا ہے آرٹیکل وہ ٹرم تیکنی کرنی کا مقصد یہ تھا مصد اُس زمانے میں ٹرم تیکنی کل رائٹن کا مقصد یہ تھا کیا جو آپ نے ویلوہ آپ کو پرارکٹ بنا رہے ہیں یا کوئی серویس دے رہے ہیں اس کیلئی جو آپ کو لائیوز کرنی ہے ٹرم تیکنی کلی ایکسپلین کرنے کیلئے اس کو آپ استعمال کریں ہم ایک کہم کبھی استعمال نہیں کیا ہاں business communication جو ہے ہم بہائی پڑتے آرہے ہیں جو فیسی مترک میں اور یہ سارا کچھ تھا، ٹھیک ہے؟ اپارٹ فرم ڈیٹ، یہ جساں میں نے کہا کہ یہ ساری میری اپنی ایکسپیرینسز ہیں جتنا آپ زیادہ پریکٹس کریں گے، اتنا زیادہ آپ اچھی انگریزی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ ریڈ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ہاں، کوشش کریں کہ سنے لیا ٹھیک ہے؟ سن سکتے ہیں، یہ بیسیکلی میری اپنے ایکسپیرینسز تھے جس سے میں نے اپنی انگریزی بہتر کر لی ہاں، ابھی بھی میں لرننگ جو ہے وہ ہمیشہ ہر بندہ سیکھتا ہی رہتا ہے ابھی بھی میں لرننگ مطلب کرو پہ ہوں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مجھے ابھی بھی پتہ چل رہی ہیں تو میں ان کو اپنے چیزوں کے ساتھ انکورپوریٹ کر رہا ہوں تو یہ تھی میری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے ایو کی چینل کو لائک ضرور کیجئے گا، شیئر بھی کر دیجئے گا یہ ویڈیو اپنے فرینڈز کے ساتھ اگر آپ سٹورنٹ ہیں، فرینڈز کے ساتھ اور آخر میں سبسکرائب کر دیجئے گا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انتل نیکس ویڈیو، اللہ آمد